جیسے وقت اور موسم کے بدل جانے سے انسان نہیں ٹوٹتا تو لوگوں کے بدل جانے سے کیوں ٹوٹ جاتا ہے جیسے موسم اور وقت کا بدلنا خدا کی فطرت ہے اسی طرح حالات کے ساتھ بدلنا بھی تو انسان کی فطرت ہے کوئی آہت کوئی جنبش کوئی دستک نہیں ملتی ہمارے دشت ویرہ میں بڑی فرصت کا موسم ہے کتنا خوبصورت موسم آج ہو رہا تھا تو میں ایسی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو میں ویڈیو بنا رہی تھی بہت 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 پیارا موسم ہو رہا تھا بہت مزا آ رہا تھا تھڑی تھڑی پیاری پیاری سی ہوایں چل رہی تھی اور جو ہے وہ میں انجوائی کر رہی تھی تھوڑا کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر تو بہت پیارا موسم تھا اتنا بھی خوبصورت نہ ہوا کرے موسم اتنا بھی خوبصورت نہ ہوا کر اے موسم اب ہر کسی کے پاس محبوب نہیں ہوتا ہمارے پاس تو دیکھیں یہ کووہ بیٹھا ہوئے محبوب نہ صحیح کووہ ہی صحیح تو ہمیں کو ہی زوم کر کے دکھا دیں تھوڑا کہ ہمارے پاس یہ کووے میاں بیٹھے ہوئے یہ بھی سوچتے ہوں کہ کوئی ہماری پکچر نہ ویڈیو بناتا ہے تو ہم نے سوچا ہم بھی بنا کے تھوڑا سا دکھا دیں چلیں بھائی پھر ملیں گے کووے میاں آپ سے اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ایوری وان اور ہمارے پکچر نہ ویڈیو کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتے ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے بلکل اور آج جو ہے وہ میں ارہا کو ایک اور چیز انٹروڈیوز کروانے والی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ہم نے ان کو سوجی کھلا کے دیکھ لی ہم نے ان کو تری فروٹس رائس ویٹ والا جو ہے وہ سیرلیک بھی کھلا دیا ہم نے جو ہے ان کو آلو کھلا کے بھی ٹرائی کر لیا اور آلو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم نے کھچڑی بھی تھوڑی سی ٹرائی کی تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کسٹرٹ کا ٹرائی تو جی ہاں آج میں ان کو رفان کا وانیلا فریور کا کسٹرٹ ٹرائی کروانے والی ہوں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ٹاپ فیٹ والا ملک ہی یوز کریں آپ جو نارمل ہمارا بزار سے دودھ ملتا ہے بھینس کا یا گائیں کا جو بھی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ساتھ مہینے کی بچی جب ہو جائے تو اس کے بعد وہ آرام سے ڈائجسٹ کر لیتی ہے ٹاپ فیٹ اگر یہ مدب قائم ہے اس کا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ٹاپ فیٹ کرواتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں کسی بھی برینڈ کا جیسے میں لیکٹو جن یوز کرواتے ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کا کسٹڈ بھی بنا کے دیں تو جو ہے نا میں نے اس کے لیے جو ہے نا یہ رفان بنیلا کسٹڈ آرچ بنایا ہے تو میں نے اس کو بھینس کے دودھ میں ہی بنایا جو نارملی ہمارے گھر پہ آتا ہے وہی والا دودھ میں نے لیا ہے اور اسی سے میں نے بنایا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رفان کے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ فلیور ہوتے ہیں کیرمل بھی ہے اس میں مینگو فلیور ہے بنانا فلیور ہے سٹرابری ہے تو جو بھی فلیور آپ کے بچے کو مطلب پسند آ جائے تو آپ وہ والا ضرور ٹرائی کیجئے میں نے تو فرسٹ بنیلا ٹرائی کیا ہے اور ماشاءاللہ سے میری بیٹی کو پسند آیا اب تک ان کو میں نے جتنا مطلب جتنی چیزیں اور جو جو چیزیں میں نے ان کو انٹروڈیوز کروائی ہیں ان سب میں ہے ای تنگ ان کو یہی زیادہ اچھا لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساشے بھی آتے ہیں تو جو آپ پریفیر کریں آپ آرام سے باکس میں لینا چاہیں تو باکس لے لیں یا ساشے لے کر پہلے ٹرائی کر لیں اور پھر اس کو جہنا وہ نارمل یعنی کہ بہت زیادہ پتلا بھی نہیں اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں اس طریقے سے جہنا آپ نے اس کے لئے کسٹڈ بنائیں اور اپنی بیبی کو جہنا وہ انٹروڈیوز کروائیں تو ہر وقت ہمیں کچھ نیا نیا ٹرائی کر کے بچوں کو انٹروڈیوز کروانا چاہیے کیونکہ اگر ہم ایک ہی جیسی چیزیں بار بار کھلائیں گے تو بچے بیزار آ جائیں گے بلکل کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ سوجی کھلا رہے ہیں تو دن رات بس سوجی کھلاتے رہیں یا دن رات جو ہے نا آپ بس ان کو سریلیک کھلاتے رہیں نئی نئی چیزیں انٹروڈیوز کروائیں اسے ٹیسٹ ڈیولپٹ ہوتے ہیں بچوں کے نئی نئی چیزیں کھانا سکتے ہیں وہ اور میری بیٹی کو تو میں نے آج تک جتنی چیزیں بھی ٹرائے کروائیے ہیں ان سب میں شاید ان کو کسٹڈی زیادہ پسند آیا ہے جس کو کھانے کے لیے انہوں نے مجھے زیادہ پریشان نہیں کیا ورنہ ہر چیز کھانے کے لیے وہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے بچوں کو نئی نئی چیزیں ٹرائے کروائیے گا اور جو ہے نا بلکل لائٹ سے آپ چینی ڈالیے گا اس میں زیادہ بلکل میٹھا مت کیجئے گا چلے پھر بھی لیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا and thank you for watching my channel and please subscribe my channel